موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس سیک ویدوٹی اور میں ہوں محمد کامران سب سے پہلی ایک نظر ان اہم ایشیوز پر جن کو ہم آج کے پروگرام میں کراس سیک کریں گے پاناما کیس میں الجی حکمران جماعت کی دور ڈان لیکس کی ریپورٹ میں بھی علچ گئی کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے وزیراعظم نواز صریف کی زبان پر بھی گھپلوں کا ذکر اشارہ کس طرف تھا کیا مسلم لیگ نون سیاسی تنہائی سے نکل پائے گی پاناما لیکس جی آئی ٹی کو مقامی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے اختیارات مل گئے پاناما فیصلے کی غلط تشریح پر عدالت عظمہ برہم کیا عدالتی معاملات میں سیاست دانوں اور میڈیا کو رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے اچھی خبر حکومت نے مرات اور نئی فلم پالیسی تشکیل دینے کا اعلان کر دیا اتنا کچھ پروب ہونے والا ہے اتنے گھپلیں ہیں یہاں کرپشن کے سکینڈلز ہیں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے لوجیکل انڈ تک یہ چیزیں بھی پہنچیں گی ناظرین حکمران جماعت پاناما لیکس کے مقدمے صحیح خلاصی حاصل نہ کر پائی تھی کہ اسی دوران ڈان لیکس کی صورت میں ایک نئی مشکل آن کھڑی ہوئی ہے پاک فوج کی جانب سے ڈان لیکس ریپورٹ کے بعد حکومتی نوٹفیکیشن مسترد کیے جانے کے بعد وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کی جانب سے ریپورٹ کی صفاری اشارت پر مکمل عمل درامت کا اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ نوٹفیکیشن وزارت داخلہ جاری کرے گی لیکن اب تک یہ نوٹفیکیشن منظر عام پر نہیں آ سکا ہے سیاسی ہلکوں کی جانب سے ڈان لیکس ریپورٹ کی اشارت کا مطالبہ بھی شد و مچ سے جاری ہے لیکن حکومت اس ریپورٹ کو اشار کرنے سے بھی گریزان دکھائی دیتی ہے جس پر سیاسی ہلکوں کا کہنا ہے کہ یہ دور کہیں ایسی جگہہ الجی ہوئی ہے جسے حکمران جماعت اب تک سلجا نہیں پا رہی ہے اب پانامہ کیس کے فیصلے کی روشنی میں وزیراعظم نواز شریف اور ان کے دونوں صاحب زادوں حسن اور حسین نواز کی بیرون ملک جائدات اور منی ٹریل کے حوالے سے تحقیقات آئندہ دو روز میں شروع ہو رہی ہیں جس کے ساتھ ہی وزیراعظم نواز شریف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ساٹھ فیصلہ کن دنوں کا آغاز بھی ہو جائے گا دو بڑے سکینڈلز کا سامنا کرنے والی حکمران جماعت مسلم لیگ نون سیاسی تنہائی کا شکار ہوتی بھی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی نے سیاسی مفامت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم نواز شریف عوامی جلسوں پر جلسے اور ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات پر اعلان کر رہے ہیں جسے کچھ ہلکی حکومت کی موجودہ سکینڈلز سے عوامی توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیتے ہیں تو کچھ قبل از وقت الیکشن کی تیاری کہہ رہے ہیں دوسری جانب وزیراعظم نواز شریف نے آج میٹرو لنک بس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے موقع پر کہا کہ ملک میں بہت گھپلے ہیں بہت سے معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی وزیراعظم کن گھپلوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کیا ان معاملات کی تحقیقات حکومت کی ذمہ داری نہیں اس پر بات کریں گے اور ترجمان وزیراعظم بلوچستان جان اچسگری ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ اچسگری صاحب کیابرل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے آج کہا گیا ہے کہ جو بہت سے گھپلے ہیں اور ان کا جو منطقی انجام تک یہ گھپلے خود ہی پہنچیں گے تو یہ کن گھپلوں کا ذکر کر رہے تھے کس طرح اشارہ ہے وہ گھپلے جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں جب انہوں نے کمپنی بنائی اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا مسٹ ڈیکلیریشن ہے اپنے ایسٹس کا جو پانچ کمپنیاں ہیں جو ایک کیس چل رہا ہے سپرین کورٹ میں اس کی تلاشی لی جا رہی ہے اسی طرح اس وقت کے پی کے جو ایک کرپشن زون بن چکا ہے جہاں پہ کرپشن کو چیک کرنے کے تمام ادارے تقریباً نابود ہو چکے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں لیکن سری آپ نے پی ٹی آئی پہ کیسے کہہ دیا آپ دیکھیں کہ پچھلے پانچ سال پہلے پہلے پیپلز پارٹی کے گھپلوں کی آباد کرتے رہے ان کو آپ نے بڑے بڑے بولنگو باندعوی کیا تھے کہ ان سے آپ لوٹی ہوئی رقم واپس لیں گے تو ڈریکٹ پی ٹی آئی اکویسیو گھپلوں کی بات کیسے ہو سکتے یہ تو گھپلے بہت سارے ہیں بلکل پیپلز پارٹی کا جانتا تعلق ہے نیر میں اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں کوٹس میں بھی چل رہے ہیں کوٹس نے فیصلہ آلٹیمیٹلی کرنا ہے جو انٹروورٹیبل ایویڈنسز ہیں تو وہ تو معاملات ہیں اس کو آج بھی آپ نے دیکھا جو ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں پرویزہ شرف صاحب وہ بھی آج کوٹ میں پیش ہوئے تو ان کی تو جاری ہے تلاشی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ امران خان صاحب تلاشی دیں پی ٹی آئی کی جو کے پی کے لیڈرشپ ہے ان کی کیبنٹ پہ سیریس الیگیشنز ایک کرپشن کے اپنے کھلیز نے لگائیں خود پی ٹی آئی کے اندر ان کے اکبر ایس بابر جو ان کے بانی ہے انہوں نے کرپشن کے الزامات ہم نے لانڈرنگ کے لگائیں خود جسٹس و جیودین صاحب نے کہا ہے کہ ٹکٹ بیچے گئے ہیں تو اب ضرورتی سے امر کی ہے کہ خان صاحب تلاشی دیں اور کرپشن کے حوالے سے جو الزامات ہے قوم کا اس کا جواب دیں سر لیکن آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی پہ ہے پیپلز پارٹی پہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے دیکھیں ہم نے کچھ نہیں کرنا نیب نے کرنا ہے اداروں نے کرنا ہے وہ سٹیچٹری باڈیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہے ایسی طرح ہم بیسیت ایمینے ایک ایمینے کے خلاف کاروائی ہوئی کریں گے جو لیگل پروسیجرز ہیں جس کے مطابق آپ ایسی پی کے پاس جائیں گے جس طرح ان کا ایک کیس چل رہا ہے انہوں نے ٹیکنیکل ایٹی پہ ان کو کو کوشن کیا ہے کہ ایسی پی منی لاؤنڈنگ کا جو کیس ہے وہ نہیں اٹھا سکتی ان کی جورسٹکشن کا ایشیو ہے اسی طرح آنیف عباسی صاحب کا ایک پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں جہاں پہ عمران خان صاحب نے پھر منڈے کو پیش ہونا ہے اور جو ان پہ سیریس الیگیشنز ہیں جن کے ثبوت ہیں وہ کمپنیاں جنہوں نے باہر سے پیسہ ان کو آیا ہے لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں اس میں جیوز بھی شامل ہے اس میں انڈینز بھی شامل ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ ہے تو یہ ثبوت سب ہمارے سامنے ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون اور شہادتوں کی بالاسی کے بنیاد سے خان صاحب کے ساتھ اجارے کیا کرتے ہیں سر اب یہ ہے کہ الزامات لگائے جاتے ہیں اس جانب سے بھی آپ پی ٹی آئی کی بات کر لیں پیپلز پارٹی کی بات کر لیں الزامات لگائے جاتے ہیں آپ کی جانب سے بھی آج گھپلوں کی بات کی گئی لیکن یہ الزامات برائی الزامات ہی ہو رہے ہیں ان کے حل کی جانبیاں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہی ادارے جن پہ تنقید صبح شام ہوتی ہے جن سے میرے اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بارال انہی اداروں نے اکاؤنٹی بیلیٹی کرنا ہے کرپشن کرنا ہے آج ایک ملکہ پرائیم منسٹر اگر رول آف لاؤ پہ یقین رکھتا ہے اور وہ ایک جی آئی ٹی کا بھی جواب دینے کے لئے تیار ہے تو عمران خان صاحب تو ایک ایمین نے ہے انہیں بھی اپنی تلاشی دینی ہے ان تمام جو الیگیشنز ہیں ان کا جواب دینا ہے اور قوم کو بتانا ہے کہ ان کا لائف سٹائل کس طرح وہ تین سال میں ایک کروڑ پتی سے بلینئر بن جاتے ہیں کس طرح ہر جلسے میں ان کی ٹی زیٹ کی دس آرٹ گاڑیاں جو ہے وہ بدلتی ہیں تو یہ لائف سٹائل آپ کس طرح سسٹینڈ رکھتے ہیں ٹھیک ہے صرف کوئی پوائنٹ آگیا اب میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا ڈان لیکس اور پاناما لیکس کے حوالے سے حکومت کو کئی محاضوں پر اس وقت جنگ کا سامنا ہے ڈان لیکس اور اگر بات کی جائے پاناما لیکس کی تو اپوزیشن ان پر ایک جگہ پر ایک پوائنٹ آف یو سے نظر آتی ہے تو آپ کی کارکردگی حکومت کی کارکردگی پہ کوئی اثر ڈالے گی یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے مومنٹم پہ حکومت کی انیشیٹیو پہ حکومت کی انیشیٹیو پہ کوئی فرق پڑا ہے آج آپ نے دیکھا پرائم نیسٹر ایج جیجول گئے اور اہم منصوبہ انفرسٹرکچر کا لانچ کیا جو اسلام آباد کو اسلام آباد ایرپورٹ سے کنٹ کرنے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روڈ انفرسٹرکچر اس کا مطلب ہے وہ ان کرخانوں کو فائدہ ہوگا جو انفرسٹرکچر میں ان کی انٹرسٹ ہے اس کا مطلب ہے سٹاک میں ان کی تیزی آئے گی تو جو ہماری ترقی کی جو سمت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی رہی ہے کہ جی آئی ٹی بن چکی ہے پرائم نیسٹر رول آف لاؤپ یقین رکھتے ہیں کورٹ نے جی آئی ٹی کے لیے راستہ متعین کر دیا ہے لیکن جب بھی کوئی بھی سوال ہو پرائم نیسٹر نے پہلے دن سے کہا تھا سر آپ پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر جی آئی ٹی وزیراعظم پاکستان کو بلاتی ہے تو وزیراعظم پاکستان وہاں پر حاضر ہوں گے سٹیٹ دیکھیں یہ سٹیٹ آفیسرز ہیں پرائم نیسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتا اور انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ جو بھی الیگیشنز ہیں چاہے ریٹارٹ کمیشن بناو ایکٹیو جس پہ بناو ایف آئی اے کا بناو سپریم کورٹ کا بناو جس طرح سے ہے میں حاضر ہوں اور یہی جی آئی ٹی کمیشن کی شکل ہے اور پہلے دن بھی کہا تھا آج بھی انہوں کی بلیف یہی ہے کیونکہ کچھ چھپانا نہیں ہے تو پھر ڈرنے میں کیا بات ہے ڈان لیکس پہ سر بات کر لیتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے جانب سے ایک مراصلہ جاری کیا گیا تھا جس کو نوٹیفیکیشن سمجھا گیا تھا اور اس پہ کافی کانٹروورسی بھی کریئٹ ہوگی اس کے بعد شام کوئی وزیر داخلہ چودری نسار آئے ٹیلیویزن پہ اور انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن تو وزارت داخلہ نے جاری کرنا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو پایا ہے کہاں پر الجا ہوا یہ معاملہ میں اس پہ زیادہ سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا یہ ایشیو تقریباً حال ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت جلد ہی جو تفصیلی نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور سر یہ کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم اینی ٹائم یہ جلد ہی ہم کچھ دنوں میں کر سکتے ہیں بلکل جلد سر اب تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سندھ حکومت کے کافی تحفظات ہیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اور وفاق میں لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی لیکن سندھ کی حالت وہیں پر وہیں ہے تو کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وہ کام پر ایسٹنگ کرتا ہے دیکھے ایک دم سے جب انتخابات کے لیے پری کمپین کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی نے پنکہ اٹھایا اور آیا کیسے وقت میں جب پیپلز پارٹی نے آمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور آج اسی لاہور میں وہ بیٹھ کے پنکہ ہلا رہے ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ پانچ گھنٹے ہو گئی ہے جہاں بیانس کے جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے انہیں تو میں سمجھتا ہوں لیکن وزیر آدم سر پورے ملک کے وزیر آدم نے صرف پنجاب کے وزیر آدم تو نہیں ہے وہاں پہ کم نہیں ہوئی نا اتجاج لاہور میں کیا پنکہ انہوں نے لاہور میں اٹھایا تھا سر کیونکہ وزیر آلہ اور وزیر آدم ادھر ہی ہوتے ہیں نا کیونکہ اس وقت جب ہم نے اتجاج کیا تھا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی آج لاہور میں 5 گھنٹے سے بھی کم ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ تقریباً سال کے آخیر تک سر سانگر میں کتنی ہے لیڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہم ختم کریں گے اور مارچ 2018 میں سرپلس 2000 میگا وارڈ بجلی ہماری سسٹم میں آئے گی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پانچ سال میں ہم 10,000 میگا وارڈ بجلی پروڈیوز کریں گے جو پاکستان کی تاریخ 70 سال میں ٹوٹل 15,000 میگا وارڈ ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اچھا سر پرائیورٹیز ہیں آپ کی کہ پنجاب کو پہلے دینی ہے سندھ کو بعد میں دینی ہے بلوچستان کو اس نمبر پہ دینی ہے یا پھر آپ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بجلی کی جو پیداوار ہو رہی ہے جو سنتیں ہمارے ان کو zero load shedding ہو اور الحمدللہ جو فیکٹریز ہیں ہمارے وہاں پہ کوئی load shedding نہیں ہے جو 34% ہے ہمارے کنزیومر بیس کا اس کے بعد جو domestic consumers ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بھی load shedding ہے وہاں پہ seriously ہم اس کو minimize کر رہے ہیں جو unschedule تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ابھی جہاں پہ بھی کچھ issues ہیں مثلا کے پیکے میں جو کچھ پیڈرز ہیں جہاں پہ اصولی کا collection کا issue ہے وہاں پہ زیادہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ 80% جو ہے وہ collection نہیں ہو رہی یقینن وہاں پہ load shedding کا issue ہے اور وہ اس تھی ہے کہ جب تک وہاں پہ recovery rate improve نہیں ہوگا یہ challenges رہیں گے کیونکہ وہ لوگوں آپ پنش نہیں کر سکتے ہیں جو regular bill دیتے ہیں جو کوئی ناغن نہیں ہے compare to وہ لوگ جو کونڈے لگاتے ہیں اور جن کے تقریبا کچھ ویڈرز میں تھا داد نوے تک پہنچاتی ہے تو یہ بھی fair نہیں ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کیا آپ fairly لوگوں کو treat کریں جب آپ نے determine کرنا ہو کہ کس علاقے میں load shedding کی ضرورت ہے کتنے گھنٹے ہیں اور کون سے لوگ جو ہے وہ fair consumers ہیں ساتھ تھوڑی سی اب بات کر لیتے ہیں چرمن border پر افغانستان کے ہونے والے حملے کی آپ خود بھی ترجمان ہیں وزیراعلا بلوچستان کے تو اس وقت بلوچستان حکومت اس واقعے پر کیا موقف رکھتی ہے تو اب کیا وقت آ نہیں گیا کہ پاکستان اس معاملے پر سخت موقف اختیار کر لے دیکھئے بلوچستان کے وزیراعلا نواب صنعولہ زہری وہاں پہ پہ پہنچ گئے ان کے وہاں پہ relief effort جاری ہے تقریبا دو گاؤں کے لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں immediate rehabilitation کا issue ہے ان کو relief supply مل گئی ہے جو injured ہے ان کو نکالا گیا ہے تو جو relief اور restoration کا کام ہے وہ تو full swing پہ ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے یہ ایک unprovoked incident تھا اصل میں اس وقت جو انڈیا کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے چاہے وہ بلوچستان میں کلباشن یادیو کی طرح نیٹورک جو ہم نے smash کیا چاہے وہ human rights violations کشمیر میں چاہے وہ خود انستان میں جو ہندو terrorism ہے اس کی وجہ سے دنیا نے جو ہے انڈیا کا اصلی چہرہ پہچان لیا ہے اب وہ پاکستان کو western border پہ engage کرنا چاہتے ہیں جو چمنت کے cross the border ہے وہاں پہ raw اور ڈیس کے scheduling offices ہیں اور وہ پاکستان میں جو proxy جنگ ہے اس کو وہاں سے monitor اور sponsor کر رہے ہیں تو ہمارے لئے challenge یہ ہے کہ ہم اس border کو کس طرح secure کریں harden کریں اور make sure کریں کہ جو border management ہے وہ ہم improve کریں لیکن یہ unprovoked incident ہے اور پاکستان کا right ہے خارجہ policy کی ہماری ناکامی ہے ہمارے پاس کل وقتی وزیر خارجہ نہیں ہے کیا ہم ان کو صحیح طریقے سے جواب دے سکیں ہمارے پاس کل وقتی وزیر خارجہ ہیں جن کا نام سرطاج عزیزہ ہے جن کی energy وہ tag میں کوئی فرق نہیں پڑتا سر تو پھر ان کو proper وزیر خارجہ کا tag دے دیا جائے جب اتنا people's party کے جانب سے ان کی energy کم نہیں ہوتی نہ اضافہ ہوتا ہے نہ ان کی diplomacy کے یہ ایک team work ہے سر بینالکوامی سطح پر کیا مشیر خارجہ کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے جس طرح وزیر خارجہ کو دیکھا جاتا ہے بالکل وہ پاکستان کے representative ہے پاکستان کے خارجہ policy کے focal person ہے انہوں نے پاکستان کے مفادات کو represent کرنا ہے اور دنیا نے پاکستان کی جو clot ہے اسی کے مطابق ہمارے representative کو treat کرنا ہے جس طرح ہمارے تعلقات چین کے ساتھ گہرے ہو گئے رشیہ کے ساتھ ایرام کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا clot ان کی تمام جو strategy issues ہیں پاکستان کا clot improve ہو گیا ہے اسی طرح کشمیر کے issue پہ ہم نے جس طرح انڈیا کو back foot پہ کیا لیکن سر افغانستان سے تو بہتر نہیں ہو سکنے سر حلاف مہنی پہ نہیں کھڑے ہم پہ یہ تنقید ہو رہی تھی کہ ہم افغانستان کو engage نہیں کر پا رہے ہم much mature institutions اور ملک ہیں ہم نے high level diplomacy کی پاکستان کی قیادت نے پرائیم نیسٹر نے ایک delegation پارلیمنٹری بیجا آیا صادق صاحب کی شکل میں عسکری قیادت کا ایک high level delegation ہم نے فوج کی سطح پہ engage کیا intelligence کی سطح پہ آئیس آئی چیف وہاں پہ گئے نوید مختیار صاحب cgs صاحب گئے وہاں پہ جنرل اکبر بلال صاحب ہم نے تین فرانگ سٹریٹیجی ایڈاپٹ کی کہ جو issues ہیں وہ ہم deficit کو کم کریں لیکن اصل میں اس وقت قابل ایک willing partner peace میں نہیں ہے نہ طالبان کے ساتھ reconciliation میں نہ bilateral issues improve کرنے میں اور امریکہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قابل گورنمنٹ پہ pressure ڈالے کہ جو بھی issues ہیں وہ diplomacy کے ذریعے حل کرے نہ کہ اس طرح کے جو واقعات unfortunate کل ہوئے ہیں جو انتہائی قابل لائے عمل کیا آپ کا اس کو بین القوامی فورم پر اٹھانے کے لیے اس وقت وفاقی حکومت کا لائے عمل کیا ہوگا کہ اس کو ہم باقاعدہ طور پر اس کو لوگوں کے سامنے اپنی international میڈیا کے سامنے international جو بھی ہمارے stakeholders ہیں ان کے سامنے ہم اس بات کو اٹھائیں کہ یہ چیز والد ہو رہی ہے پہلی بات یہ سب سے بڑا leverage افعانستان میں اس وقت قابل گورنمنٹ پہ امریکہ کا ہے امریکہ کو ہم engage کریں گے کہ افعانستان میں صورتحال اس وقت تک improve نہیں ہوتی جب تک امریکہ کا قابل گورنمنٹ پہ pressure نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہم جو مسالیہت ہیں طالبان کے ساتھ وہ آگے نہیں جائے گا bilateral issues حل نہیں ہوں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر افغانستان حکومت کا تو ہاتھ نہیں ہے بھارت کی جانب سے یہ اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کو یہ سمجھایا جائے کہ افغانستان اگر انڈیا کا ایک client state بنتا ہے تو یہ کنن allegation کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ جو تعاون کے تمام راستے وہ foreclose ہو جائیں گے وہ بند ہو جائیں گے لہٰذا ان دو ایسے issues کو امریکہ handle کرے گا لہٰذا ہمارے constructive جو window امریکہ کے ساتھ وہ robust ہے اسی طرح region میں بھی جن کا clot ہے مثلا چائنا کی اہمیت بہت زیادہ ہے افغانستان میں چائنا کو ہم engage کر رہے ہیں افغانستان کی issue پہ کہ وہ اپنا جو leverage ہے افغان government پہ وہ استعمال کرے رشیا اور ایران کبھی افغانستان میں ایک legitimate interest ہے انہیں بھی ہم engage کر رہے ہیں ایک fact ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری engagement ہم نے کرنی ہے بارحال ہمارے issues ہیں serious issues ہیں لیکن چونکہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک neighbor ہے لیکن سب سے important چیز ہماری رشنل security ہے سر issues کی اپنے بات کی بالکل issues ہیں جان عجقزی صاحب آپ ہماری ساتھ موجود ہے اپنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اور اس وقت حکومت کندرونی اور بیرونی سطح بھی بہت سے محاضوں کا سامنے آپ دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ان محاضوں پر کا سامنہ کیسے کرتی ہے ناظرین یہاں پر لیں گے break اور break کے بعد بات کریں گے پاناما کیس کے فیصلے کی غلط تشریف پر سپریم کورٹ کی برہمی کی کیا ہمارے سیاستدانوں کو اپنے روئیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ہوئیے گا ناظرین پاناما سکینل کی تحقیقات کے لیے ڈائریکٹر ایف آئیے واجد زیا کی سروراہی میں چہر اکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو پیر سے اپنی تحقیقات کا آغاز کرے گی کمیٹی تحقیقات میں معاونت کے لیے مقامی اور بینل اقوامی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کر سکے گی اور ہر پندرہ روز بعد پیش رفت سے متعلق ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی پابند ہوگی پاناما کیس کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے خصوصی بنچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افصل نے گزشتہ سمات کے موقع پر پاناما کیس کے فیصلے کی غلط تشریف پر شدید برہمی کا اضار کیا انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی لیڈر نے کہا کہ پانچوں ججز نے وزیراعظم کو جھوٹا قرار دیا ہے وزیراعظم کو نہ تو میں نے جھوٹا قرار دیا اور نہ ہی اس بینچ میں موجود باقی دو ججز نے ایسا کہا ہمیں عدلیہ اور آزادی میں توازن رکھنا ہے عدالت عظمہ کی جانب سے یہ وارننگ بھی دی گئی کہ آئندہ ججز کو غلط طور پر منصوب کیا گیا تو ایسا کرنے والوں کو کٹہرے میں لائے جائے گا ناظرین پاناما کیس کی ہر سمات کے بعد دیکھا جاتا رہا ہے کہ پہلے آہاتہ عدالت میں اور پھر شام کو میڈیا پر عدالتیں لگتی رہتی ہیں حکمران جماعت ہو یا تحریک انصاف اور پاناما مقدمے کی فریق دوسری سیاسی جماعتیں ان کے رہنوما ہر سمات کو اپنے حق میں ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے دکھائی دیتے ہیں اور میڈیا پر الگ باتیں ہوتی رہتی ہیں پاناما فیصلے کے بعد تو یہ کیفیت اپنے اروج پر دکھائی دی اور بجائے اس کے کہ اس فیصلے کے قانونی پہلوں پر توجہ دی جاتی تمام فریقین اس فیصلے کا سیاسی فائدہ اٹھانی کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیئے اور اس کی اپنے اپنے عداز میں تشریح کرتے ہوئے دونوں طرف خوشی کے شہادیانے بجائے گئے پاناما فیصلے کی تشریح کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ریمارکس کتنے اہم ہیں کیا عدالت کی جانب سے دی جانے والی وارننگ کے بعد ہمارے سیاسدانوں کے روایتی بیان بیاضی کے رویے میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون بھی ہیں اور ترجمان ہیں قومی وطن پارٹی کے بیریسٹر مسرور بہت شکریہ اور آپ سے ہم بطور ماہرے قانون اور بطور قومی وطن پارٹی کے ترجمان کے ہم آپ کا تجزیہ لیں گے سب سے پہلے بطور ترجمان قومی وطن پارٹی آپ سے پوچھ لیتے ہیں ڈسپائٹ کہ آپ کولیشن پارٹنر ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے آپ نے وزیراعظم کے ریزگنیشن کی ہمایت نہیں کی ہے اس کے پیچھے کیا وجوات ہیں بات یہ کمران کے ایک ڈیموکرسی میں صرف الزامات کی بنیاد پر ایک الیکٹڈ پائم منسٹر کو گھر بھیج دینا یہ بہت زیادہ غلط ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا اگر اسی طرح الزامات کی بنیاد پر انلیس ان انٹل کوئی جوڈیشل ڈیکری کوئی ورڈکٹ یا کوئی کنوکشن نہیں ہو جاتی ہم نہیں چاہتے کہ ڈیموکرسی ہماری آرڈی بڑی فریجائل ہے بڑی مشکلوں سے ملک میں ڈیموکرسی پنپی ہے آپ دیکھیں پاکستان کی کھتی لمبی سطر سارا تاریخ ہے اس میں پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنا پورا ٹینیور ختم کیا پچھلا پیپلز پارٹی کا اور پھر الیکٹورل پروسس سے دوسری گورنمنٹ کو طاقت منتقل ہوئی تو اگر صرف الزامات پر ہوتا تو پھر تو نہ پچھلی پیپلز پارٹی حکومت کمپلیٹ کرتی اپنا ٹینیور نہ یہ گورنمنٹ ٹینیور پورا کرتی اور پھر وہی جس طرح ہم ففٹیز میں دیکھتے تھے کہ دو دن ایک گورنمنٹ آتی تھی دو دن دوسری ڈیموکرسی کی جو فاؤنڈیشن وہ مضبوط نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کئی کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم بالکل یہ کہہ رہے ہیں لیکن صرف آپ نے پچھلی گورنمنٹ کی بات کی اب پچھلی گورنمنٹ میں جی آئی ٹی کرییشن کی بات کنی ہوئی اب جو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی آئی ٹی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان بطور وزیراعظم تو کیا یہ ان کا کہنا غلط ہے بلکل غلط ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پاناما جو ایشو جب آیا تو ہماری قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب شرپاؤ صاحب نے اس وقت بھی وزیراعظم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پارلیمنٹری پارٹیز کے سربراہن پر مشتمل ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کا پارلیمنٹ کے اندر اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے بہرحال وہ جب نہیں مانے معاملہ سپریم کورٹ گیا سب کو پتے آج لیٹس کیا سٹویشن ہے ہماری پارٹی کا اور ہماری لیڈر آفتاب شرپاؤ صاحب کا سٹانس یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ نے ورڈک دیا ہے اب جی آئی ٹی ہے جی آئی ٹی اپنی انویسٹیگیٹ کرے گی اگر وزیراعظم اس میں گلٹی قرار پاتے ہیں تو پھر وہ وزیراعظم ہاؤس میں کیا رہیں گے وہ آڈی آلا جیل جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں اس میں گلٹی پاتے تو پھر بلکل ہیل کنٹینیو ٹو ورک اچھا دوسری بات جو آپ بات کریں حسن انداز ہونے کا جو سپریم کورٹ کے جد صاحبان تھے جنہوں نے اتنی لمبی پروسیڈنگ سنی اور انہوں نے معاملہ جی آئی ٹی کی طرف لے کے گئے جو بلکل آرٹیکل وانیٹی فور تھری کی بلکل صحیح تشریح ہے کہ آرٹیکل وانیٹی فور تھری کی پیٹیشن کے انڈر تو سپریم کورٹ خود نہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے نہ وہ ٹرائل کورٹ ہے کہ کورٹ اف فیکٹ ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے تو وہ بلکل صحیح تشریح کی اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی کہ اس میں وزیراعظم کا کوئی چانس ہے اثر انداز ہونے کا تو وہ اس میں کوئی مناسب آرڈر پاس کر سکتی تھی لیکن ایسا نہیں اور دیکھیں جی آئی ٹی کے بی بی جو کل آرڈر ہوا ہے اس کو آرڈر کوئی پڑھیں تو آپ کو اس کی ٹرانسپرنسی کے بارے میں پتہ چلے گا اور کتنی سپروائزری کنٹرول ہے سپریم کورٹ کا لیکن صحیح جو سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں کیا وہ ختم ہو پائیں گے کبھی دیکھیں وہ تو بات یہ سیاسی جماعتوں کے تحفظات کی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ تو اب یہ جی آئی ٹی کے بننے کی اوپر بھی تحفظات تھے تو وہ اگر اگر قانونی فیصلوں پر سیاست ہونی لگے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے لیکن جس طرح آپ دیکھیں میٹیکلسلی سکروٹینی کی گئی جی آئی ٹی کے ناموں کی پہلے ناموں کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیے گیا وہ آرڈر میں بڑا زبردست دے گئی کہ ایک نام کو کنسیڈر کر کے سپریم کورٹ میں خود نام چوز کی ہیں اور پھر اس کے بعد فائننشل آٹانومی دی اس میں فائننشل آٹانومی دی گئی اس سے فیڈل گورنمنٹ سے فنڈز الوکیٹ کر کے پھر سپریم کورٹ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جی آئی ٹی کو کہ یہ جی آئی ٹی چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنی ہوئی ہے اس لیے یہ وہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے جو آئین کے انڈر باؤنڈ ہیں ان کی اوپر لازم ہے کہ they should act in aid of سپریم کورٹ وہ اس جی آئی ٹی کی بھی مدد کریں گے اور جی آئی ٹی خالی وہ کچھ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے وہ اداروں کے رپیزنٹیٹیو ہیں اگر کوئی کورپرٹ لاو میں ان کو حیل پر چاہیے تو ایسی سی پی پورا ادارہ بھی ان کی حلپ کرے گا اگر کوئی فورنسک اکاؤنٹنگ کرنی ہے تو سٹیٹ بینک کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ اسی طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو نمائندے ادار بیٹھے ہیں وہ اپنی ایجنسی سے بھی ہلپ لیں گے سر دائرہ اختیار کے حوالے سے جی آئی ٹی کے بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں جو آئین کیا ہے پاناما کیس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر جماعت پی ٹی آئی کے ترجمان نائم الحق صاحب نے بہت شکریہ نائم صاحب کیابرل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے جی آئی ٹی بن چکی ہے اور جلد ہی اپنا کام شروع بھی کر دے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جی آئی ٹی مطلوبہ وقت میں مطلوبہ نتائج دے سکے گی بتاؤں کہ جی آئی ٹی میں بڑے اچھے اچھے حابر لوگ موجود ہیں اور اصل میں جس چیز ثبوت حاصل کرنا ہے وہ اتنا اتنی زیادہ پیچیدہ چینل نہیں ہے میں اور معلوم صرف یہ کرنا ہے کہ کیا سن بانوے اور تیرانوے میں جب یہ لندن کے فلیٹس خریدے گئے تو اس کو کون تھا خریدار کون تھا ان لوگوں نے نواز شریف نے اور ان کے ساتھ سے انہیں جھوٹ بولا قرارد بیانی کی اور جو وکیل جس نے ان فلیٹس کی خرید و فروض کے وقت تمام کے اخضات تیار کیے تھے اس نے ایک خط بھیجا ہے کہ جی میں اس خریدار کے نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ میرا کلائنٹ اور وکیل کے درمیان یہ ایک خفیہ بات ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف وہ ہی اس وکیل سے ایک ریٹیفیکٹ لے لیا جائے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے مجھے پورا اعتنین ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر یہ اور تمام اور جو سوالات ہیں جو سپریم کورٹ کے فاظر بینچ نے پوچھے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے ٹھیک ہے لیکن امران خان صاحب نے بارہا کہا کہ عدالت نے وزیراعظم کو جھوٹا قرار دے دیا مگر عدالت نے اس پر اظہار بھرمی کیا اور کہا کہ ہم نے وزیراعظم کو جھوٹا نہیں کہا فیصلے کی غلط تشریح کرنے والے لیڈر نے جھوٹ بولا ہے اور گمراہ کیا عوان کو اس بارے میں آپ کے کہتے ہیں امران خان صاحب نے اپنے جو جلسہ ہوا تھا نوشہرہ اس میں اس کی وضاحت کی امران خان صاحب کی بات کو غلط سمجھا گیا ہے امران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف نے جو قطر کا خط پیش کیا ہے اس اپنے ثبوت اپنے دفاع کے سلسلے میں اس کو کسی بھی جج نے قبول نہیں کیا جو پانچ جج فاضل جج ساہ پانت وہ حقیقت ہے اپنی جگہ کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ فریٹ خریدے ہیں یہ قطر والے کا خط موجود ہے اس خط کو تو رد کر دیا اس نے پانچوں کے پانچوں لوگوں نے رد کر دیا اس کو قبول تو نہیں کیا تین ججب نے مزید تفتیش کی ڈیمانڈ کی ہے اور دو ججب نے نواز شریف کو ناہل قرار دیا تحریک انصاف نے سر عوامی رابطہ مہم بھی شروع کر رکھی ہے کیا بہتر نہیں تھا کہ تحریک انصاف جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل ہونے اور پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد عوامی مہم میں جاتی کیونکہ پاناما لیکس پر جو بھی ہونا ہے اس کا فیصلہ اب عدالت اور جی آئی ٹی کے ہاتھ میں ہی ہے میں نے ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہوا شریف نے سے پہلے پارہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا پنجاب حکومت نے مارڈل ڈاؤن میں اس کی جو تفصیش کی رپورٹ کیسے کو شپال دیا گیا پھر انہوں نے پاکستانی افعاد کے خلاف پرانیسٹر ہیلس سے ایک سادش کی ایک مفروضے کی بنیاد پر سادش کی اور وہ خبر اخبار میں لیک کی گئی اس کی رپورٹ جب انہیں اس کو بھی انہوں نے دبا دیا اور پاناما کا تو دبایا ہوا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کے نواز شریف جہاں وہ ہر قسم کا جواز اخلاقی یا قانونی کھو بیٹھے ہیں وزارت عظم اقوازے وفائد رہنے کا ہماری جو مہم ہے عوام کو ان تمام مسائل کی طرف ان کی توجہ دلانے کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ اقتصادی حالت ملکی بہت خراب ہیں اس کی طرف ہم توجہ دلارہے ہیں اور ہمارے جلبے سجاری رہیں گے ان کا تعلق جی آئی ٹی پاناما پر ایک ہی موقف اپنایا جاتا آپ کی اپوزیشن کے اتحاد کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں یا کسی لیول پر رابطہ کاری بھی جاری ہے اس بارے میں لیکن پاناما پر تو سب بڑی پارٹیوں کا اپوزیشن پارٹیوں کا ایک ہی ہے اتحاد کے بڑے مسائل ہوتے ہیں سب بڑی پارٹیاں ہیں ان کا اپنے اپنی سوچ ہے اپنے اپنی قیادت ہے اپنا اپنا اپوزیشن کی انہوں نے نواز شریف کے اس پیسے کے حوالے سے ایک رائے قائم کر لی ہے اور سب اس بات تو متصد ہیں کہ نواز شریف بہت شکریہ ساب پی ٹی آئی کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے مسرور شاہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا جی آئی ٹی کو منی ٹریل کے حوالے سے بیرون ملک بھی تحقیقات کرنی ہوں گی ایک تو آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اس جی آئی ٹی کو تمام دساوزات تک رسائی مل پائی گی کوئی ایسا کوئی اگریمنٹ ہے ہمارا بیرون ملک میں دیکھیں یہ تو کنٹری ٹو کنٹری ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے کنٹری کی بات ہو رہی ہے سر دوبئی کی بات کریں کوئیت کی بات کریں اور پیناہ کی بات کریں اس میں جو پاکستانی لوگ کے انڈر جتنی وسط دی جا سکتی تھی اختیارات کی کل کے آرڈر جو سپریم کورٹ نے پاس کیا اس میں بڑا واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اس جی آئی ٹی کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو کہ ایک پولیس افسر کو ہوتے ہیں کرمیل پوسیجر کورٹ کے انڈر انویسٹیگیشن کے جو کہ ایک نیب کے افسر کے پاس ہے انڈر نیب آڈیننس اور ایک ایف آئی اے کے افسر کے پاس ہے انڈر ایف آئی اے ایکٹ تو یہی تین ہمارے میجر لاؤز ہیں ایک جنرل لاؤ ہو گیا کرمیل پوسیجر کورٹ دو سپیشل لاؤ ہو گیا ایف آئی اے ایکٹ اور نیب تو اتنے وسیع اختیارات اس کے پاس ہیں اب نیب آڈیننس کے انڈر بھی ہے کہ وہ میوچول اسسٹنس کے لیے دوسرے ممالک کے مدد لے سکتے ہیں تو وہ اس طرح کورٹ ہو جاتا ہے وہ اور دوسری ایک بات جو ہم بھول رہے ہیں کہ اس میں کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نیشنل لوکل اور فورن ایکسپورٹس کی مدد بھی لے سکتے ہیں تو فورن ایکسپورٹس میں ان کے لائرز بھی ہو سکتے ہیں وہاں کی لوکل جوریسڈکشن کے جو کہ اگر کوئی نیسیسری کورٹ سے درخواست اپروف کروانی ہے یا کورٹ سے کوئی ان سے سمن کروانا ہے کوئی ڈاکومنٹ تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے جو اکاؤنٹنگ ایکسپورٹس وغیرہ کوئی بھی کورٹ میں کے ساتھ اور پھر اس نے اپروف کروانا کہ وہ وہاں پہ تحقیقات کر سکتے ہیں پھر وہ تحقیقات کرے جس کے تھوڑی تحقیقات کی جائیں اور واپس وہ آئے کہ تحقیقات میں یہ نکلا تو کیا ساٹھ کافی ہے ساٹھ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ دن کم ہے لیکن اس میں یہ چونکہ سپروائزری جوریسڈکشن سپریم کورٹ کے پاس ہے اور ہر پندرہ دن فورٹ نائٹ کے بعد سپریم کورٹ میں یہ ہرنگ بھی ہوگی تو اس میں اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ ہم مناسب پیس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی انویسٹیگیشن بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ ایکسٹینڈ بھی کر دے اور اس میں کوئی ہرنگ نہیں ہے یہ بیسیکلی تو جو سوال ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے وضع کر دی ہیں یا جس کو اب عام زبان میں ٹی او آرز کہتے ہیں وہ بھی جی آئی ٹی کے پاس کہ انہوں نے کن سوالوں کے جواب دینے تو پہلے تو وہ وزیراعظم سے پوچھیں گے پہلا بیان تو دیکھیں ایف آئی آر ہو گئی وہ فیصلہ ہے ایک ایف آئی آر ہے اب یہ ایک قسم کاریمان لیا ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس میں جو کی ملزمان ہے ان کو بلا کے ان کا پہلے بیان لیں گے کہ ان سوالوں کے اوپر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ جو ثبوت دیں گے ان کی ویریفیکیشن کے لیے شاید ان کو باہر یہ لینا پڑے تو اگر اس میں ساٹھ دن نیچرلی اگر پورے نہیں ہوتے اور سوپریم کورٹ یہ دیکھیں کہ کوئی ڈیلیبریٹ ایکٹ نہیں ہے ڈیلے کا تو شاید اس کو فردر ایکسٹینج بھی کر دیں سر میں آپ سے پریسائس پریسائس ایک دور شوابات چاہوں گا جو ججز کے جانب سے پاناما فیصلے پر غلط تشریف پر ریمارکس آئے ان ریمارکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سوپریم کورٹ ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہوتی عدالت کوئی بھی ہو ایون اگر سیویل جاج کی بھی عدالت ہے کوئی فیصلہ آتا ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جس طرح اوپن جلسوں میں ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ججو نے تو کہہ دیا ہے گو نواز گو کوئی میں نے پورا فیصلہ پڑھا ہے کئی گو نواز گو کا لفظ نے استعمال ہوا تو سیاست کریں لیکن عدلیہ کو اس کے اندر نہ گھسیٹے اسی لیے ہمیشہ پرابلم یہ رہتا ہے کہ جب سیاسدان اپنے سیاسی مسائل پارلیمنٹ کے فلور پر حل کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں تو پھر وہ سپریم کورٹ کے کوٹ روم نمبر ون میں لے جاتے ہیں سر بالکل لاسٹ آپ سے جواب چاہوں گا کیا اپوزیشن کا اتحاد آپ کو اس معاملے میں ہوتا نظر آتا ہے دیکھیں اتحاد وہی بات یہ ہے کہ ڈیورجنٹ ایشوز ہیں اس پہ ٹیو آر کی حد تک تو اپوزیشن پارٹیاں ساری ساتھ تھیں لیکن اب چونکہ مطالبات بدل رہے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا تلاشی دیں وزیراعظم کی تلاشی ہو رہی ہے اب اس کے بعد تلاشی سے پہلے وزیراعظم کو گھر دینا میرے بھیج دینا میرے خیال میں یہ it means condemning him unheard ان کو ایک مقاملہ ہوا ہے جی آئی ٹی کے زامنے پیش ہو اگر وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر وہاں پہ وہ سرخرو ہو جائیں گے وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے لیں گے نہیں ہوگا بہت شکریہ بیریسر مسروس شاہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کو وسیطر اختیارات دیے گئے ہیں لیکن ساٹھ تن شاید کم ہوں گے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے ایکسٹینشن بھی رہ سکتی ہے ناظرم میں یہاں پر لیں گے بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے زبو حالی کی شکار پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک اچھی خبر کی کہ حکومت نے فلم انڈسٹری کو مراد دینے اور نئی فلم پالیسی کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ فلم انڈسٹری کو بہران سے نکالنا چاہتی ہے فلم انڈسٹری کے لیے آلات مگوانے کے لیے تعاون کی ارضائے گا اور فلم پالیسی دو ہزار سترہ بھی جلد تشکیل دے دی جاتی مشکل آپ کی شکار مقامی فلم انڈسٹری کے لیے ایک خوش آئند اعلان ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایمن ہیں سینسر بورڈ پنجاب کے عثمان پیر زیادہ بہت شکریہ عثمان صاحب کیپیل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے پاکستانی فلم انڈسٹری گزشتہ کئی دھائیوں سے زبو حالی کا شکار ہے کسی حکومت نے اس بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں دی آج ایک نئی فلم پروڈکشن اور بروڈکیسٹ پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے آپ بطور فلم میکر اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایک قدم ہے کیونکہ فلم انڈسٹری کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہے وہ ملک کی شناخت اور ملک کی کیا چہرہ ہوتی ہے مطلب سو ایٹ ایس ایمپورٹنٹ کہ یہ حکومت نے اس کے بارے میں سوچا ہے اس ویڑی کوڑ کہ ایمن منسٹر صاحبہ نے یہ پالیسی جو ہے ویریس پیلوز جو ہیں ان کے اوپر بات کی ہے اور ایک جامہ پالیسی جو ہے وہ انشاءاللہ جل دناؤنس کی جائے گی یہ بھی ہم نے سنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ابھی فسیلٹیز دی گئی ہیں فلمیکرز کو یہ بہت ایک ویلکمنگ سائن ہے اور ویری ایمپورٹنٹ کہ پاکستان کی انڈجینیت سلم انڈسٹری جو ہے وہ رائز اپ کرے اور ہمارے سنما گھر صرف جو ہیں وہ محلون میں نتنا ہوں صرف ہندوستانی پروڈٹس کہ صرف وہی دکھائی جائیں گی تو ہماری سنت جو ہے جو فلمی ٹریڈ ہے وہ بجے گی سو اٹھائے گی سو اٹھائے گی جو ہماری پروڈکٹ ہے جو ہم فلم میں دیکھتی ہے وہ امپروو کر سکے ٹھیک بہت شکریہ عثمان پی زیادہ آپ نے کیپریل ٹی وی کو وقت دیا آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے جلد جلد اقدامات بھی کیا جائیں اس کے ساتھ ہی کراس چیک ویڈوٹی سے مجھے محمد کامران کو دیجے گا اجازت اللہ نکے باہر موسیقی